سیکیورٹی کو کوئی خطرہ نہیں ہے سیکیورٹی کو خطرہ تم سے اور مجھ سے باہر کسی کو خدا رسول کی قسم انڈیا امریکہ اسرائیل کسی کو ہماری نہیں پڑی ہم کسی کے لیے اہمیت ہی نہیں رکھتے ہم کسی کے لیے خطرہ نہیں ہم خود اپنے لیے خطرہ ہیں کسی کو ہمارے لیے خطرہ نہیں بننے کی ضرورت ہے یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی embarrassment ہے در در سے بھی مانگی جا رہی ہے امام مہنگائی میں کسی جا رہی ہے انڈیا کی trade کی بھی بات تھی کچھ لوگ merit پہ کہہ رہے تھے ہمارے جیسے لوگ بھی سمجھتے تھے کہ اچھی بات ہے اور جب اس کو ایک conspiratorial ایک angle آئے گا کہ جی اس لیے کیا جا رہا تھا کہ کسی نے اپنی مشینری مانگوانی تھی تو ہی different ہو جاتا ہے تو دوستو آپ نے یہ چھوڑا سا clip دیکھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے پاکستانی میڈیا میں بات ہو رہی ہے یہ ایک میٹر چل رہا ہے پاکستان میں تین چار دن سے جس میں ایسا بولا جا رہا ہے کہ جو پاکستان کے پی ایم ہاؤس میں بہت سارے لوگ ہیں وہ بھارت کے ساتھ چوری چھوپے بیپار کر رہے ہیں ایسا کچھ ڈیٹا لیک ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ نیوز چل رہی ہے پاکستان میں اب مجھے اس نیوز کو لے کر میں کوئی زیادہ سیریس ہوں نہیں ویڈیو کے لاس میں بتاؤں گا کیسے یہ نیوز ہو سکتی ہے فیک اور کیوں پاکستان کے کئی میڈیا ہاؤسز اس بات کو لے کر بہت بڑھا چڑھا کر بات کر رہے ہیں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا تو پلیس چینل کو سبسکر کہ جب یہ پیٹرول قیمت بڑھتی ہے میرا دل خون کے حاصل ہوتا ہے میان صاحب کا دل دہل جاتا ہے کانپ جاتا ہے یہ پاکستان کے لئے بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے کہ پاکستان کا پرمیسٹر آفیس جو ہے وہ بگڈ ہوا ہے وہاں سے لیک ہوا ہے اور اس کو ویب سائٹ پہ ڈال کر اس کی بولی لگ رہی ہے یہ پوری دنیا میں میرا اگل اس سے بڑا تماشا جو ہے نا کبھی نہیں ٹھیک ہے لیکس آتے رہے ہیں ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں بہت سارے آتی رہی ہیں چیز ہیں فون ہے کوئی ہے تو مرکل کا ہو گیا جرمن چانسلر کا امریکنز نے کیا ہے تو نیشنل سیکیورٹی ایجنسی نے کیا لیکن اس طرح کر کے کسی نے کوئی اس کو اس کو نیٹ پہ اور ویب پہ نہیں لگا دیا تھا کہ بولی لگائیں بولی پہلی دفعہ لگی ہے پاکستان کے کسی پرمیسٹر آفیس کی لگی ہے یہ جی آمیر صاحب یہ ٹیک آنتیس بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی تو بہت زیادہ ایڈوانسٹ ہو گیا اب یہ جو مالک صاحب میں جو ذکر کیا ہے پیگیسز کا جو ہے اس کے اندر ہزاروں لوگوں کے انڈیا کے اندر جو ہے بگنگ کروائی گئی تھی اور وہ انڈین گورنمنٹ نے انڈین گورنمنٹ نے کروائی تھی اور اس میں پاکستانیوں کی بھی لسٹ تھی غالباً اس میں عمران خان صاحب کا بھی ایک ٹیلی فون نمبر تھا کہ اس کی وہ وہاں سے کروا رہے تھے ایم شور ہماری اپنی ایجنسیوں کے پاس بھی جو ہے ملٹری والوں کے پاس اس لازمی ٹیکنالوجیز کی ہوتی ہے میں میں یاد پڑتا ہے کہ آئی بی والوں نے بھی ایک بہت بڑا کرچہ کیا تھا اور ہمارے جو ان ایجنسیوں کے ساتھ بہت ملتے چلتے لوگ ہیں وہ وہ بتاتے رہے ہیں کہ جناب ہم بھی اس لیول پہ آگئے ہیں تو یہ ہر قسم کی اس میں اس میں فون کی وہ بھی نظر آ رہی ہے جگہ کی بھی نظر آتی ہے ایم بیرسمنٹ سے زیادہ یہ مجھے ڈارہ نیشنل اسکورٹی کا کہ وہاں نیشنل اسکورٹی کی جو میٹنگ ہوتی ہیں اس میں پتہ نہیں کیا کیا لیک ہوا ہے کیا کیا کروایا گیا ہے اور موسٹی اس کے اندر ایک اندر کا اپنا پارٹنر ضرور ہوتا ہے کیونکہ انٹی بگنگ ڈیوائسیز بھی ہوتی ہیں پرائم ریسٹر کے لیول پہ جی ایس کیو کے لیول پہ جہاں بگنگ ہوتی ہے ہر میٹنگ سے پہلے پروٹوکالز ہیں کہ وہ انٹی بگنگ چیک کرتے ہیں فونوں کو چیک کرتے ہیں اس کے بعد وہ اس کے سنگنلز کو چیک کرتے ہیں کہ چیز کو چیک کیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑا لیپس ہے اب اس کی جی آئی ٹی ہونہی تھے دیکھیں گے ہم شور کہ اس کی ٹیکنیکل چیزیں وہ نکال پائیں گے یہ میں نہیں شور ہوں کہ وہ اس کو ڈسکلوز کریں گے اس کا انکشاف کریں گے یا بتائیں گے اس کے تعلق ابھی ڈاؤٹس ہیں دو تین چیزیں اس میں آئے ابھی تک تو کوئی نیشنل سیکیورٹی ریلیٹیڈ کوئی ایشو نہیں ہے کوئی ڈسکیشن میں آپ دیکھتے ہیں آتے ہیں نہیں آتے کیبنٹ کا جن سے مین پروسیڈنگ ہے نیشنل سیکیورٹی کانسل کے اجلاس ہوتے رہے ہیں یا پاکستان کے اور بھی بہت سارے امریکنز یا ریشینز یا چینیز کا ساتھ بھی اب بات چیت اگر ڈیفنیٹلی ہوتی رہتی ہے تو ابھی تک تو کوئی ایس سچ وہاں سے وہ لیگ تو نہیں آیا یہ سارے لیگ جو ہیں یہ پولٹیکل نیچر کے ہیں اس میں اس میں پولٹیکس ہے یا اس میں الیکشن کمیشنر ہیں استیفے ہیں یا جو ان کے ذاتی اپنے ایشو ہیں دماد کا مسئلہ ہے جو ان کے چودری منیر کے ان کے صاحبزادی ہیں مریم صاحبہ کی بیٹی کے ہس بینٹ جو ہیں ان کے لئے فیور لینے کی بات چیت ہو رہے ساری سو یہ اب تک تو ہی پولٹیکل ایشو اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اتنے سارے گھنٹوں کی وہ ہے ریکارڈنگ ہے تو ریکارڈنگ ابھی کوئی اس میں چار پانچ مہینے پہلے شروع ہوئی ہے یا اس سے پہلے بھی ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم بڑے خوش ہیں ہو سکتے ویٹ کر لیں تھوڑا سا ہمارے ہاں کہا جاتے ہیں مٹھائی زرہ جلدی بانٹ لی جاتی ہے جیسے نواز لیگ والے پہلے بانٹ لیتے تھے مٹھائیاں اور اس کے بعد وکٹری کے نشان بناتے تھے بیاد میں بیٹھ کے وکرتے تھے ممکن ہے کہ اگر جو اس کو ہے کر رہا تھا یا جو بیٹھ کے چیزیں ساری کے سارے جنہوں ریکارڈ کی ہیں آج کی ریکارڈنگ تو نہیں ہو رہی ہوگی یہ تو ان کے پاس پورا کا پورا پرائم سٹر آفز بگڈ یہ بگڈ ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اسی وجہ سے آپ ان سے ملنے چاہے نا وزیراعظم سے وزیراعظم نے کسی سے یہ اہم بات کرنی ہے تو دفتر میں نہیں کرتے وہ ان کو لان ملے جاتے ہیں ادھر ادھر پھرائیں گے یہ تو بڑی ایک کامنسی بات ہے کئی دفعہ صحافی بھی بتا چکے ہیں اور کئی دفعہ جو ان سے مل کر آتے ہیں وہ بھی بتا چکے ہوتے ہیں سو ایک تو یہ چیز ہے دوسری میرا یہ خیال ہے جو ٹیپس وغیرہ میں نے سنی ہیں جو میری assessment assessment کوئی دو تین میرے کوئی کوئی جاننے والے بھی تھے کوئی اس میں میں جو ان چیزوں کو دیکھتے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا ٹیلی فون ہے نا یہ اس کے ذریعے اس کا جو سپیکر ہے یا اس کا میکرو فون جو آپ جو بھی کہیں یا اس کا کیمرہ جو ہے اس کے ذریعے کہیں سے ریموٹ بیٹھ کے ٹکنالوجی کے ذریعے ساری گفتگو سنی جا سکتی ہے دو تین سورسے ہیں سے بھی مجھے ملے کوئی ایف آئے کے تھے پہلے کی بات ہے تو وہ آگے میرا اور اپنا فون جو ہیں دور رکھتے تھے یا آج سے میں کوئی چار پہ سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں تو وہ یہ سمجھتے تھے ان کے پاس یہ تھی نو ہاؤ تھی کہ یہ ٹیلی فون جو ہیں انہی کے ذریعے ساری گفتگو آپ کی آپ کے سنی جا سکتی ہے سیکیورٹی تو آپ کی اس وقت بھی خطرہ نہیں بنی تھی بھائی جان جب آپ نے بہار سے بھلا کر کے اور اپنا آئی ایم ایف کے ایک چمچے کو پیادے کو اپنا جو ہے وہ وزارت خزانہ سوری اسٹیٹ بینک دے دیا تھا سیکیورٹی کو اس وقت بھی خطرہ نہیں ہوا تھا کہ جب ہم نے مشیر قومی سلامتی ایک بہار سے آئے ہوئے آدمی کو دے دیا تھا وہ کہا ہے اب بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی لوگ بے وجہ اداسی کا سبب پوچھیں گے یہ بھی پوچھیں گے کہ تم اتنی پریشاں کیوں ہو انگلیاں اٹھیں گی سوکھے ہوئے بالوں کی طرف ایک نظر دیکھیں گے گزرے ہوئے سالوں کی طرف جگجید سنگھ کی غزل لنکھ بھیجوں گا آپ کو تنیئے گا کونسی ایسی بات ہو گئی ہے بھائی نواز شریف پہلے سجن جندال یہاں آ کر کے مری میں اس سے ملاقات کر کے اس پورے گھر آنے سے گیا آپ لوگوں نہیں تو نا باجا باجا دیا میں تو حیران ہو رہا ہوں بھائی یا تو اب نیکسٹ اب ہم یہ تحق کر لیں گے کہ انٹرو سے پہلے یا تو نہیں ہے نہیں میں اپنی علمیت بلاوجہ نہیں جاڑا لیکن مجھے انتہائی افسوس ہو رہا ہے کہ دس منٹ سے میں کس قسم کی بیس اروپا گفتگو سن رہا ہوں یہ باتیں میں پتہ نہیں کب کر چکا ہوں نواز شریف کا انڈیا سے قربت نواز شریف کی مودی کی ماں کو دی گئی ساڑھیوں سے ثابت نہیں ہوتی اسامہ صاحب صدیق جان وہ جو شالیں گئی تھی مودی کی ماں کے لیے نواز شریف کے دور میں آپ کو اس وقت اخبار پڑھنا نہیں آیا تھا میرے بھائی یار کوئی خدا کا خوف کرو بھائی دس منٹ ہم نے کن چیزوں بھی لگا رہی ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستانی میڈیا میں بات ہو رہی تھی کی کی کیا جو ابھی جو ڈیٹا لیک ہوا ہے پاکستان کے جو سدن سے اس میں ایسا مانا جا رہا ہے کہ پاکستان کے بہت سارے لیڈرز بھارت کے ساتھ بیپار کر رہے ہیں اب مجھ نہیں سمجھ میں آتا ہے یار یہ تو بیپار ہو رہا ہوگا تو ایک دم ایسا تو ہو نہیں رہا ہوگا definitely یہ ہوتا ہوگا باغہ سے مسین اگر جا رہی ہے ایسا بولا جا رہا ہے کہ پرائیم منسٹر نواز شریف کے بیٹے مریم نواز شریف ان کی بیٹی کے داماد کے لیے کچھ مل بغیرہ کچھ ایسی ہے جو ہے وہ بولبائی گئی ہے انڈیا سے اب کچھ اس کے پیچھے کچھ logic سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اگر ساری چیزیں بند ہے تو اس پیسلی وہی چیز بس بھارت سے پاکستان جا رہی ہے تو definitely یہ تو لوگوں کی نجرم بہت آسانی سے آ جائے گی اگر بھارت پاکستان کے بیچ کچھ بھی نہیں ہے چالو تھوڑی بہت essential medicine کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے چالو تو اتنی بڑی اگر مسینری بھارت سے پاکستان جائے گی تو یہ تو بھارت سے جائے گی اور پاکستان تو پتہ چل ہی جائے گی تو اس کے پیچھے مجھے کچھ logic سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کو اگر کوئی logic سمجھ میں آتا ہے تو please comment section میں جرور دیجئے گا اپنا سجھاؤ اب بات کرتے ہیں یہ cover کیسے fake ہو سکتی ہے fake ایسے ہو سکتی ہے کیونکہ بھارت پاکستان دونوں کے بیچ relationship ہے بہت خراب پاکستان میں ہونے والے ہیں کچھ ہی دن میں election اگر اس cover کو مطلب جیسے یہ fake news بنائی گئی ہے اس cover کو عمران خان کے party کے supporter کے جو میڈیا houses ہیں وہ کافی زیادہ اچھال رہے ہیں اگر وہ ایسا کچھ کرتے ہیں تو definitely اس کا فائدہ عمران خان کو ملے گا کیونکہ بھارت کے ساتھ اگر دوستی پاکستان میں کوئی بھی party کرے وہ بہت ہی خراب نجری سے دیکھی جاتی ہے تو ایسا کچھ scene اچھال کر سائد ایسا کچھ advantage لینا چاہ رہے ہو عمران خان مجھا ایسا ہی کچھ لگ رہا ہے آپ کو کیا کہنا اس topic کے وارم پیس کومن مپنی دائے